بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو کس ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے الائی ہوں مزدار سی بریانی کی ریسیپی جو کہ بہت زیادہ مزدار ہونے والی ہے اور یقیناً آپ کے گھر میں سب کو پسند آنے والی ہے تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر مینے پیاز لیے تھے جسے میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا تو لائٹ براؤن ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن ادھر کا پیسٹ اور ہری مرچے ہری مرچے اور لسن ادھر کا پیسٹ جو ہے ہم نے پہلے سے کوٹ کر رکھا ہوا تھا دی فریزر میں فریز کیا تھا تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیمارٹر جو کہ ہم نے چوپ چوپ کٹ کر لیا تھے اس طرح سے ٹیمارٹر کو اچھی طرح پکانا ہے جب یہ پک جائیں گے اچھی طریقے سے گل جائیں گے تو ہم اس پوزیشن پر اس میں چکن ایٹ کریں گے اگر آپ چاہیں تو ٹیمارچہ کش کر کر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو آج جو ہے بریانی وہ میں نے اور میری سسٹر نے ریڈی کی ہے جو کہ بہت زیادہ مزیدار بنی تھی تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر ہم نے چکن جو ہے وہ اس طریقے سے پیسز میں کٹ کر لیا تھا جو بڑی بڑی بوٹیا تھا ان کو کٹ کر لیا تھا تو آپ دیکھیں ہم اسے اچھے طریقے سے بھنیں گے جب تک کہ یہ اس میں پک جائے ساتھ ہی ہم اس میں اپنے مسالے بھی ایٹ کرتے جائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہے بریانی کا مسالہ وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا دھنیا جو کہ ہم نے چوب چوب کٹ کر لیا تھا وہ ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں مکس مسالہ ٹو سے تھری ٹیبل سپون اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اسے بھونتے بھی رہیں گے اور مسالے بھی ایٹ کرتے رہیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ہوم میٹ بریانی مسالہ ہے وہ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ٹو سے تھری ٹیبل سپون انشاءاللہ اس کی ریسیپی بھی آپ کو جلد ہی بتا دیں گے کہ یہ کس طرح بنایا گیا ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں فوٹ کلر یہاں پر ہم نے تھوڑا سا فوٹ کلر لیا ہے وہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے واتر ایٹ کیا ہے ٹو کپ جتنا ہم نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے اس لیے کہ یہ جو اچھے طریقے سے گل جائے جب تیل اوپر آ جائے گا تو یہ ہمارا بن کر ریڈ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے دو ہری مرچے اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کیا ہے دنیا پودینہ اور لیمن جو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیے تھے پھر ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں گرم مسالہ جس میں زیرہ ہے دارچینی ہے لونگ ہے اور بڑی الائچی ہے وہ ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے بوائل کریں گے ساتھ اس میں ہم نے ایٹ کیا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون تک وائل آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور 4 ٹیبل سپون ہم نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے نمک جو ہے وہ ہم نے چاولوں کے حساب سے ایٹ کیا ہے جس طرح اگر آپ چار گلاس چاول بنا رہے ہیں تو آپ چار چمچ ایٹ کر سکتے ہیں یا پانی جب تک نمکین ہو جائے آپ اتنا نمک اس میں ایٹ کریں گے تو چاول جو ہے ہم نے بھگو کر رکھ دیئے تھے اب وہ ہم اس میں اچھے طریقے سے ایٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ بوائل ہو رہے ہیں یہ تب تک اوبالیں گے جب تک کہ چاول جو ہے وہ گل جائے آپ اس میں سے ایک دانہ نکال کر دیکھیں گے اگر وہ گل گیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ چاول اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے تھے تو وہ ہم نے پہلے اس کو نتھار لیا اس کے بعد ہم نے اسے چکن میں ایٹ کر لیا تھا جو چکن کا مسالہ تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا تو ہم نے اس میں اپنے سارے چاول جو ہے وہ ایٹ کر لیا تھے اور اسے اس طریقے سے پھیلا دیا تھا اب ہم نے اس کے اوپر سے دھنیا سپرنکل کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس پوزیشن پر آپ اس میں تھوڑا سا گھی یا تیل بھی تھوڑا سا چمت سے ایٹ کر سکتے ہیں اس سے چاول جو ہے تھوڑے سوفٹ بنتے ہیں تو اب ہم اسے دھم پر رکھتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اسے کور کر کے اچھی طریقے سے تاکہ ایر جو ہے وہ باہر نہ آئے تو ہم نے اسے دم لگا لیا ہے اور یہ بھی ہمارے چاول بن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو مزدار سی بریانی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر کر پلیٹ میں سرف کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے اس کے علاوہ یہ بہت زیادہ مزدار اور چٹپٹی سی بریانی بن کر ریڈی ہوئی تھی تو آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں مزدار سی بریانی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو یہ تھی ہماری مزدار سی بریانی کی ریسیپی جو کہ میں نے اور میری سسٹر نے ریڈی کی تھی اور بہت زیادہ مزدار بنی تھی اور گھر والوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئی تھی سب نے اس کی بہت زیادہ تعریف پی کی تھی تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو میں نے اسے اب ٹیبل پر سرف کر دیا ہے تو یہ تھی ہماری مذہب دار سی بریانی کی ریسی بھی یقیناً آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اب تک کے لیے اتنا ہی اب ملتی ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ